نہیں پڑھیں گی اگر دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو شادی کے لئے ایک دوسرے سے اپروچ کیسا کرے دیکھیں اگر دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو محبت کس بیس پر کرتے ہیں پہلے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور محبت کا بیس ہونا چاہیے دینداری ریلیجیسنس اور اخلاق دینداری اور اخلاق یہ دو چیزیں بڑی بڑی ہیں دینداری اور بااخلاق اگر لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو پھر آپ اپروچ کر سکتے ہیں اگر لڑکا ہے تو لڑکا کیا کرے اپروچ کرے اپروچ اس طرح سے کر سکتا ہے کہ وہ اس کے والد کے پاس جائیں یا اپنے گھر میں کسی بڑوں کے ذریعے وہاں تک بیغام بھیجیں کوئی گھر میں بڑا نہیں وہ خود ہی ذمہ دارے وہ خود ہی ذمہ دارے والد نہیں ہے یا والد اب ساتھ نہیں رہتے جو ہی وجوہاتے تو پھر وہ خود جا سکتا ہے ورنہا اپنے گھر کے کسی بڑے کو رشتہ لے کر وہاں تک بھیجیں اور وہ رشتہ لے کر جا اور وہاں بات کریں اسی طرح کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے اور وہ اس کے دینی بنیاد تو اس کو چاہنے لگتی ہے اسے اچھا لگتا ہے کہ اسے شادیوں تو میرا فائدہ ہوں گا اور ہماری نسلیں نیک ہوں گی اور ہم اچھے زندگی گزار پائیں گے دنیا میں خوش رہیں گے اور جنت میں بھی انشاءاللہ خوش رہیں گے نتیجتاں وہ اپنے گھر میں جائے اور اپنے والد کو بولے یا اپنی والدہ کو بولے یا اپنی بڑی بہن کو بولے اور صحیح ڈھنگ سے وہ رشتہ بھیجنے لگائیں ہمارے سماج میں دو برائیاں پائی جاتی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں نہیں پائی جاتی ہیں پہلی برائی ہمارے پاس لڑکی کی طرف سے رشتہ آنے کو معیوب مانا جاتا ہے برا مانا جاتا ہے دوسری برا یہ کہ ہمارے پاس لڑکی اظہار نہیں کر سکتے کسی سے محبت کے بارے میں ورنہ اس کا باپ اس کا گلہ وہیں دبا دیں گا بولنگ ہم نے کہتے کہ کوئی اس لیے پیدا کیے تھے کہ تو آکے باپ کو ایک دن بولے کہ تو فلاں لڑکے سے محبت کرتی حالانکہ آپ اگر اپنی لڑکی کی دینداری جانتے ہیں اور اگر وہ محبت کی بات کرتی ہے تو یہ شرع محبت کے تخاظوں کے تحت کہوں گا اس نے وہ ایفیر وغیرہ میں نہیں ہوں گی تو آپ سن سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں بلکہ بچوں کے اشاروں اور کناروں کو تو والدین نے سمجھنا چاہیے آپ آئیے قرآن کا واقعہ پڑھئے قرآن کے اندراللہ رب العزم نے فرمایا کہ وہ جو بزرگ شخصیت تھے ٹھیک ہے جو بزرگ تھے بہرحال شیخ انکبیر کا لفظ قرآن نے استعمال کیا جو کہ کہاں مدین کے رہنے والے شیخ تھے وہ لوگ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ شویب علیہ السلام تھے بہرحال اور موسیٰ علیہ السلام جب اجنبی ایک دوسرے ملک سے مال سے بلکل خالی ایک وطن میں آتے ہیں اور وہ دو لڑکیاں آتی ہیں جو آتی تو پہلے لیکن پانی بیچاریوں کے بکریاں بارنے پیتی موسیٰ علیہ السلام وہ پانی پلاتے ہیں اور پھر ان کے گھر تک جاتے ہیں تو ایک لڑکی دونوں میں سے ایک جا کے اپنے والد سے کہتی کہ میرے والد کہ یہ لڑکا بڑا ایماندار اور طاقتور والد کے لئے اتنا اشارہ نوجوان لڑکی کا کافی ہوتا ہے والد موسیٰ کو بلاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے اور کہتے ہیں تم میری لڑکی سے شادی کر لو اور چاہو تو دس سال مزدور ہی کرنا ایک دس سال تو ہی تو یہاں اس نوجوان لڑکی کے خالی اس نوجوان کے تعریف میں دو الفاظ والد کو اشارہ دے رہے ہیں کہ لڑکی لڑکے کی اعصاب کو سمجھ کے اس کی تعریف کرتے ہیں اور آپ شادی کا اوفر رکھتے ہیں اس کے سامنے شادی کا اوفر رکھتے ہیں اجنبی بے گھر بے ملک بے مال اور دولت ملک سے نکالے گئے ہیں اجنبی ہے بے گھر ہے گھر نہیں ہے بے ملک ہے کوئی آبی نیشنلیٹی نہیں ان کے پاس مصر سے نکال دی گئے ہیں بے مال اور دولت ہے اور سب سے بڑا دوسرے ملک میں کرمیرل کیس چالو ہے وہاں سے بھاگ کر آئے تھے کسی حالانکہ خطل خطا تھا انجانے میں خطل ہوا تھا آدمی خطل آمد ہوتا ہے خطل آمد ہوتا ہے خطل آمد ہوتا ہے جان موچ کے مارنا خطل خطا غلطی ہے ایکسیڈنٹل کیس خطل خطا کوئی چاہتا نہیں کسی کو مارے لیکن ایکسیڈنٹل موت ہوتی ہے تو ویسا موسیٰ علیہ السلام نے چاہتا بچانا پنچ مارا اور وہ مر گیا خطل خطا ڈاکٹر جو کرتا آپریشن وہ کوئی خطل کی نیس تھوڑی کرتا ہے لیکن لوگ مر جاتے پھر بھی خطا ہوتی وہ کوئی جان موچ کے نہیں کرتا کوئی جان موچ کے نہیں مارتا ایکسیڈنٹ کے اندر ٹھیک ہے تو بہرحال خطل خطا تھا لیکن کیس تو تھا سمجھ رہے آپ بات لہذا انہوں نے نکاح کر دیا لڑکی بھی اگر شریع بنیادوں پر پسند کرتی ہے اپنے گھر جائے اپنی والدہ کو بتائے کہ والد سے بات کریں اپنی بہن کو بتائے تاکہ والدہ سے بات کریں پھر جو لوگ والد کو بات کریں بتائے کہ کوئی ایسا ایفر ایفر نہیں لیکن دینی بنیاد پر یہ مسئلہ ہے اگر آپ لوگ جاتے ہیں جج کرتے ہیں دیکھتے ہیں لڑکے کو اور پاتے ہیں کہ جیسا میں دیکھ رہی ہوں دیندار ویسا ہی وہ ہے تو انشاءاللہ آپ آگے بڑھئیے نہیں تو اب باپ جو بہتر سمجھے بڑے بھائی جو آپ بہتر سمجھے امی جو آپ بہتر سمجھے مامو ہے ذمہ دات مامو جو بہتر سمجھے چچا نانا ہوتے کبھی ذمہ دادہ ہوتے تو جو بھی بہتر ہے آپ سمجھے آپ لوگ کریں یہ طریقہ ہے اس کا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ کہ والدین سننے کو تیار نہیں ہے میں والدین سے کہہ رہا ہوں میری بات کان کھول کے سنے زمانہ بدل رہا ہے اگر آپ کے بچے کسی جائز چیز کے لیے بول رہے آکے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا مشورہ لینا چاہ رہے ہیں دیجئے دیجئے بنا ان کو لیں گا آپ ان کے سپورٹر نہیں ہیں لہذا بھاگ کے شادی کرنا ہی سلوشن ہے سمجھ رہے آپ میں یہ نہیں کر رہا ہوں بھاگ کے شادی کر لیں گے تو آپ در کے شادی کر دیجئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جب وہ آ کر دے تو آپ اس کو سنجید کی سنے اچھا میرے بیٹھے ٹھیک ہے بنا بیٹھا آ رہا اببا میں وہ لڑکی شادی کرنا جاتا بڑا آیا شادی کرنے کیا کماتا چل نکل کمائیں گا نا فیوچر ابھی نہیں کماتا لیکن یہ ٹان مار کی حقال تاریخہ نہیں ہے اس سے وہ باغی بن سکتا تو آپ بولی بیٹھا اچھا ٹھیک ہے آپ نے وہ کرے لیکن شادی کے کوئی ضرورتیں ہیں بیوی کو سمالنا بچوں کو سمالنا ہونے والی اولاد کے خرچے وغیرہ تو آپ ریڈی ہیں کیا پہ کام کیجئے آپ کام دھندے کے بارے میں اس کے لئے کیجئے میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں لڑکی کے بانے میں اگر اچھی رہی تو ہم نشطہ تائے کرنے کی بات کریں گے اور اس طرح لیکن ابھی نہیں کریں گے تھوڑا سافر سٹیبل تھوڑے سٹیبل یہ نہیں کہ سٹیبل بلے تو پورا گھر خود کا بنا یہ کرے پہتی چالی سال کا اٹھوڑا ہو جائیں گا بچانے ٹھیک بہرہ سٹیبل ہو جائیں تو میں انشاءاللہ دیس آپ کو شاری کر دیتا ہوں لڑکی آ کر بات کر رہے تو یہ نہیں اب بات ہو جائے یہ احمد تمہاری جو آنکھ اٹھانے کیا حکم نہیں ہے ہمارے اس میں لڑکیاں فلا رہتی ہیں تمہاری احمد کہاں سے ہی تم شاید فلا کر رہی ہو یہ اس کا نتیجہ اس کا نہیں نہیں سنجید کی جید آپ کی بچے کے دین جائے تو بیٹا آپ نے کہا اچھا کیا آپ نے ہم سے کہا کسی اور سے نہیں کہا یا غلط راستے بنے گئے چلی ہم ڈسکس کرتے ہیں بات کرتے ہیں کیا ایسا لگا آپ کو بچے کے اندر جو آپ رشتے کی بارے میں بات کریے اب وہ ایسا ہے آگے ہم یہ چاہ رہے ہیں ہم اسٹی برائی کو دیکھ رہے ہیں وہ فلاں کیس دیکھے پڑوسی کی بچی انہیں ایسا کیا اگر بھائی ذمہ دارے گھر کا والد کا انتخال ہو چکا ہے یا والد کے ساتھ نہیں رہتے ہیں ماں الگ رہتی تھی بھائی ذمہ دارے جو بھی ہیں ہم کو ڈسکس کرنا ہے ہم کو بات کرنا ہے اور جب انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو مسئلہ انشاءاللہ حالوں گا لہٰذا اگر لڑکا اور لڑکی پسند کرتے ہیں تو اپنے والدین سے وہ اپروچ کریں اچھے انداز سے یاد رکھئے اور والدین کے ذریعے وہ اپروچ کریں ایک دوسرے سے داریک اپروچ کرنا شرن درست نہیں ہوں گا سوائے مجبوریوں کی حالت میں جس کے اندر وہ الگ مطلب کنڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں کنڈیشنل نو مسئلہ لڑکی ہے ظاہر سی باتیں اپنے والی کے ثرو نہیں آئیں گے چونکہ اس کا والی نہیں ہو سکتا اور اس کا والد چونکہ وہ غیر مسئلہ سمجھ رہا تو یہ سب سمجھ کریں کس کوئی لاوارس ہے مہباب تھے ہی نہیں کبھی تو پھر وہاں ظاہر سی باتیں اپروچ کرنا ہے تو اس کا کوئی ہیڈ ہوں گا یا کوئی ذمہ دار کوئی بھی جو شخص ہوں گا وہ ہو سکتا ہے مستثنہ حالات الگ ہے جنرل کیس یہ ہے کہ آپ والدین سے ذمہ داروں سے اپروچ کریں احسن طریقے سے بات کریں والدین سے گزارش کروں گا بچوں کی باتوں پر ایک کان دھریں اور احسن طریقے سے سنیں کوئی حرج نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو محبت کرنے والوں کے لئے سب سے بہترین طریقہ نکاح یاد رکھیں محبت سے مراد جو لوگ شرعی محبت کرتے ہیں بہترین طریقہ ہے کہ وہ شرعی محبت کو صحیح انداز میں لے جا کے نکاح کر لیں تو ایک اچھی زندگی بھرہ لوگ گزار سکتا ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکامے تاؤن کریں اپنی زکاتہ و صدقات کے ذری میں دیئے گئے ایڈیس کو سایچ کریں جے زکلا